اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایل ویرو انفرا انجینئرز لیمیٹیٹڈ جو آئی پیو آنے والا ہے اس کی انیلیسیس ہم کر رہے ہیں اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا انشاءاللہ وطالہ آپ کو بہت لرننگ ملے گی تو ویٹاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ویل سٹارٹ آور ویڈیو جانتے ہیں کمپنی کا بزنس کیا ہے کمپنی جو ہے دوہزار نو میں سٹارٹ ہوئی تھی اور یہ کمپنی کا بزنس ہے وارٹ سپلائی پروجیکس یعنی کہ جو ٹرینیج سسٹم سے وارٹ سیویج سسٹم سے اس کے پروجیکس یہ کمپنی لیتی ہے سپیشلی گورنمنٹ ایجنسیز اور انٹیٹیز کے یہ کمپنی ڈیزائن کنسٹرکشن آپریشن اور مینٹیننس میں بھی ہے اور یہ کمپنی کے جو ہے تقریباً باویس پروجیکٹ ٹین ایمیلڈی کیپیسٹی کے اور اٹھاویس پروجیکس یہ جو وارٹر ویسٹ ہے اور وارٹر سیویج ہے اس کے لاسٹ سیون یئر سے چل رہے ہیں اور اس کی آرڈر بک بھی تقریباً ونیس سو کروڑ کی آرڈر بک ہے ٹھیک ہے تو آگے اور اس کے فیننشلز پہ ہم اور اچھے سے اس کمپنی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ کمپنی کا بزنس اقدم حلال ہے اور ایک بھائی بات بتا دوں کہ جو شریعہ کمپلائنٹ سٹاکس رہتے ہیں وہ ہی سٹاکس میں اپنے جو ایمینٹو سے جو ایپی اوز مارکٹ میں آئیں گے اگر وہ شریعہ کمپلائنٹ ہوتے ہیں تب ہی میں وہ میرے چینل پہ اپلوڈ کروں گا ورنہ نہیں کروں گا تو دیٹ مینز دیس سٹاک ایز ای شریعہ کمپلائنٹ سٹاک and you can invest when it comes to شریعہ ایپی او کے ڈیٹیلز پہ تو ایپی او آلریڈی چالو ہو چکا ہے اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں 26 نومبر تک 27 نومبر کو ایلارٹمنٹ ہے اور ریفنڈ اگر ایلارٹ نے ہوتا ہے تو 27 نومبر کو آ جائے گا کٹ آف ٹائم 5 بجے ہے اور لیسٹنگ ڈیٹ 29 نومبر فرائیڈے کو ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کے ڈیٹ ڈیمائٹ ایکورڈ میں شریعہ 28 نومبر کو آ جائیں گے ٹھیک ہے اور شیعہ کا ایک پرائز ایک شیعہ کا پرائز 142 148 کے درمیان ہوگا یہ فیس پیلیو اس کی دس روپے پر شیعہ ہے اور فریش ایشیو اتنے کا ہے آفر پر سیل اتنے کا ہے ٹھیک ہے اور یہ بی ایسی ای نیسی دونوں میں بھی لیسٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں تھی اور نیچے تھوڑا آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ایک لوٹ آپ کو 14948 روپے اور اگر میکس آپ کو 13 لوٹ ملیں گے جو کہ ہیں لگ بگ دو لاکھ روپے کے اسپاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے یہ لوگوں کو آئی پیو لانے کی ضرورت کیوں پڑی ضرورت انہوں کو پیسوں کی اس لئے پڑی کہ یہ یہ کمپنی جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو فرسٹ پوائنٹ ہے تو میڈ دا ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹس یعنی کہ جو ڈی ٹو ڈی جو آپوریشنل ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں بزنس میں وہ رن کرنے کیلئے ان کو پیسہ چاہیے اور انفیوزن آف فنڈز ان آور سبسیڈری یعنی کہ ماتھورا انفرا انجینئرز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کر کے یہ ان کی سبسیڈری ہے اس میں یہ لوگ یہ پیسے کو لگائیں گے جو بھی آئی پیوز سے پیسہ آئے گا اس کو اور ری پیمنٹ پری پیمنٹ فل اور ان پارٹ آف سٹین آف آور آؤٹسٹینڈنگ باروئنگ یعنی کہ جو ان کا خرزہ ہے وہ خرزے کو ادا کرنے کے واسطے کچھ حصہ فل اور پارٹ یعنی کہ پورا بھی لگا دے سکتے کچھ حصہ اس کا آئی پیو میں جتنا بھی پیسہ پبلک سے یہ لوگ اٹھا رہے اس کا کچھ حصہ خرز کی ادایگی میں بھی یہ لوگ لگا سکتے تیس چوتہ ہے فنڈنگ ان آرگینک گروت ترہو ان ایڈنٹیفائیڈ ایکویزیشن ایکویزیشن اینڈ جنرل کرپوریٹ پرپوزز یعنی کہ کچھ اگر ان لوگ دیکھتا ہے پلانٹ وغیرہ خریدنا یا بزنس کو ایکسپینڈ کرنا یا کچھ بھی ایسا گروت کے لیے کچھ میزرز ہونا ہے اس کے لیے جو پیسہ لگے گا تو وہ پیسہ یہ والے پیسے سے یہ لوگ جو ہے استعمال کریں گے تو یہ چیز ہیں تو ان کا اوبجیکٹ اگر آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے اور یہ زبردست کمپنی ہو سکتی ہے اب آتے ہیں کمپنی کے فینینشل پہ اگر آپ کمپنی کے فینینشل دیکھیں گے پچھلے سال سے اب 2022 سے 2024 تک تو ماشاءاللہ سے immense گروت ہمار کو ایسیٹ میں ملی ہے یعنی کہ کمپنی کے جو اساسے 148 کروڑ سے سیدھا 8 12 کروڑ یعنی کہ تقریباً 400 پرسنٹ کی گروت ہم کو ایسیٹ میں ملی ہے ریوینیو بھی ٹھیک تھا کے ماشاءاللہ 225 سے 7 38 کروڑ یعنی کہ 300 گنا ریوینیو بڑھا ٹھیک ہے اور پیٹ یعنی کہ پروفیٹ آفٹر ٹیک وہ 34 سے جو ہے 34 سے 110 ٹھیک 110 یعنی کہ پچھلے 2022 سے 34 54 اور 110 ٹھیک تو یہ بھی اچھا خاصہ بڑھ رہا ہے نیٹ ورد بھی اچھ خاصی 71 کروڑ سے 126 کروڑ اس کے پائی تو جو ہیں فائننشلز کے حساب سے یہ کمپنی پہترین کام کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے خرزے بھی بڑھ رہے ہیں 18 کروڑ 64 کروڑ کا خرزہ اس کے بعد یہ دوہزار چوبیس میں 233 کروڑ کا خرزہ کمپنی کو ہو چکا ہے تو یہ بات بھی آپ دھیان میں رکھو کہ کمہ ہی تو کر رہی کمپنی لیکن ساتھ ہی ساتھ لونز بھی اٹھا رہی اور یہ IPO جو مارکٹ میں آیا اگر آپ اس کا objective دیکھیں گے تو اس میں سے ایک point یہ بھی ہے کہ company جو ہے یہ IPO کا سارا پیسہ قرز چکانے میں بھی استعمال کرے گی وہ بھی point کو ہم cover کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں گے revenue increased by 160% and pat increased by 101% تو یہ دو بہترین چیز یہاں پر ہے ٹھیک company کے valuations پہ اور key performance indicators پہ جیسا کہ ROE ہے بہترین ہے ماشاء اللہ سے عمومن 15% سے اوپر رہنا یہ 51% ROC 20% سے اوپر رہنا یہ 32% debt to equity 3.3 کے نیچے رہنا یہ 0.8 ماشاء اللہ سے اور جو ہے pat margin 15.17 ہے تو یہ ماشاء اللہ زبردست ایک financials ہے تو میری رائے میں یہ ایک بہترین company ہو سکتی ہے investment کے لیے long term investment کے لیے اور as well as listing gain کے واص تے بھی اس کا EPS بھی 8.08 جو کہ اچھا خاصہ ہے اور post IPO یہ ہوگا 7.01 اور اس کا PE ratio ہے 18.32 اور post IPO اس کا PE ratio ہو جائے 21.1 تو اب ہم اس کو compare کریں گے اس کے جو سات والے company جو similar کریں ہم اندازہ لگیں گے کہ company دوسرے company کے مقابلے میں کئیسا کام کر رہی یہ company جو business کرتی ہے similar kind of business آپ کو چار company کرتے ہوئے آپ کو stock market میں listed ہے so company چار ہے وہ ہے ion exchange vartek vishnu prakash جو کے vPRPL بہترین stock ہے اور EMS limited 18 اور یہ لوگوں کے PE جو ہے 25 38 43 25 اس کا مطلب ہم کو یہ company سستے میں مل رہی ہے اور EPS کے مقابلے میں یہ company تھوڑی سی وہ ہے کیا بولتے کمزور ہے EPS کے مقابلے میں لیکن after listing and after the performance of 1-2 decade 1-2 year this EPS میں grow پوائنٹ ہے تو بہترین ہے لیکن اس کا جو RNW پرسنٹیج ہیں وہ بڑھکے ہیں سب سے تو یہ اچھی پوائنٹ ہے تو اگر ہم compare کریں گے انڈسٹری میں جو دوسرے companies run کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں یہ ہم کو سستے میں مل رہی ہے ماشاء اللہ سے دوستو اس کا جی امپ دیکھتے ہیں ہم جی امپ یعنی کے گری مارکٹ پرائز کیا چل رہا ہے تو گری مارکٹ پرائز بھی بہت اچھا چل رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے بڑھتے ہی جا رہا ہے تو بڑھتے ہی جا رہا ہے سترہ سے بہتیس و آٹھ تیس و آب جو چل رہا ہے باون یعنی کہ ون فورٹی ایٹ پلیس ففٹی ٹو تو لیسٹ ہوگا یہ دو سو روپے کے اس پاس تو جی امپ سے بھی یہ پتا چل رہا کہ مارکٹ میں اس کی اچھے خاصی ڈیمانڈ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی بکنگ کی تا ہوئی کتنے لوگ اس میں ابھی تک سبسکرائب کریں ایپ او کو دوستو یہ ہے سبسکرپشن کا چارٹ اس میں آپ کو پتا چلے گا کتنا ڈیمانڈ ہے مارکٹ میں یہ ایپ او کو تو ماشاء اللہ سے اس کا جو سبسکرپشن ہے کیو آئی بی لوگ دو بار یعنی کہ ٹو ٹائمز زیادہ سبسکرائب کر لیے این آئی بی جو ہے لگ بھگ تری ٹائمز کے آس پاس سبسکرائب کر لیے ریٹیل انویسٹر بھی جو ہے ایک پرسنٹ سے زیادہ سبسکرائب کر لیے اور ابھی دو دن باقی ہے ٹھیک ہے ایمپلائز بھی تری پائنٹ ٹو ٹائمز اچھا خاصہ سبسکرائب کر لیے تو یہ پورا نکال تو یہ پورا ٹو پائنٹ زیرون نائن ٹائمز زیادہ سبسکرائب ہوا ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ سے اس کا مطلب اس کی ڈیمانڈ بہت اچھی خاصی ہے مارکٹ میں اگر آپ میری رائے پوچھیں گے میں ڈسکلیمر دے دوں انسٹیٹیوشنل اڈوائزر فائننشل اڈوائزر ایمین ٹو سی بٹ ای 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 سی دس گوڈ سٹاک ٹو انویسٹ ان جو ہیں میری رائے میں یہ ہیں کہ دس بارہ ایک اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو اپلائی کرنا چاہیے یہ ایک اچھا سٹاک ہے مارکٹ میں اس کی ڈیمانڈ بھی ہے جی ایم پی بڑھ رہا فائننشل بھی اچھے خرزہ کمپنی کو کم ہے خلال ہے شریعہ کمپلائنٹ ہے تو یو گو گو فر اگر یہ ایک دس 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 ت دس دس امید کرتا ہوں آپ کو اس کا اچھا لگا ہوگا تو اپنا خوب خیال رکھئے گا میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام و رحمت اللہ و برکات